اسلام علیکم مہدیو کون ہے مہدیو وہ ہے جو نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ مہدیو میں سمجھے نہیں مہدیو کو سمجھنے کے لیے سرو پرخم تمہیں تریدیو کو سمجھنا ہوگا تریدیو برحمہ وشنو مہیش مہیش ارثات مہدیو برحمہ برحمہ کون ہے سنسار کے رچائتہ وشنو سنسار کے سنچالن کرتا اور مہدیو سنسار کے سنگھار کرتا جو جو وناش کر کے سنسار کو سنتلت رکھتے ہیں مہدیو کا جن کب ہوا وہ جن میں ہے کماری ان کا نہ آدھی ہے اور نہ آندھ ہے وہ ودیاؤں کے تیرت ہیں اب اناشی ہیں وشونات ہیں کالو پری پنچ مہا بھوتوں کے نار بھوتنات ہیں وہ کہاں رہتے ہیں کیا لاش پتی ہیں کنتو سارا سنسار ان کا نواز تھان سرو ویابی ہیں وہ اور سبھی کارنوں کے پرمکھ کارن مہا یوگی ویراغی ارثار ان کا پریوار نہیں ہے کیوں نہیں پریوار ہے تو پھر وہ ویراغی کیسے کیونکہ وہ پرمانند کی ستھتی میں رہتے ہیں صدا اور ان کی اسی پرمانند کی انبوتی تمست سنسار کے لیے بھی آوشکتی اور اس پرمانند کو سنسار میں پرسارت کرنے کے لیے شیو اور شکتی کا ملن آوشک تھا اور کوئی پرشت وہ دیکھتے کیسے نیراکار ہے وہ نرگن ہے وہ گنگا دھر ہے وہ چندر شیکھر بھی وہی ریلوچن ہے وہ اور ڈٹراج بھی وہی ہے گرپور کے سمان گوھر ون ہے ان کا میل کنٹ ہے وہ سرپن کا کنٹ ہار نمستے نمستے بھی گو بھی شمرتے ردراکشن کے آبھوشن ہاتھ میں ترشول شریر پر بھسن نیتروں میں برمانند اور مخ پر مخ پر بھولا پر سندرتا کی پریبھاشا ہے وہ اور آکرشن کی پراکاش تھا جیو ہے وہ برم ہے وہ سمپون جگت نیرنجن ہے وہ وکرال کال ہے وہ وہ ہی ایک لگو پل ہے وہ ہی امر ہے اور پرتیک مرتیوں میں وہ ہی مرتے بھی ہیں مہا پروت ہے وہ اور سکش مترن بھی وہی ہے پرتوی وہ ہے آکاش وہ ہے بندھن ہے وہ اور مکتی بھی وہی ہے کال کوٹ وش اور امرد بھی وہی ہے جیو شیو 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 amateur جیان بھی ہے اور اگیان بھی پرتیک آدم تشید پرتیک آدم تشید پرکاش اندھکار ہے دوودہ ہے وہ اور نیرنے بھی وہی ہے شانتی بھی وہ ہے اور سمستہ شانتی بھی وہ ہے وہی بھرمہ ہے اور وہی نارائر وہی ہے دیووں کے دیو مہا دیو یہ رمائن کا سین تو نہیں ہے میرے خیال میں رمائن کا ہے یا مہابارت کا ہے یہ بی ار چوپڑا کی جو میرے خیال میں جو اثر کی مہابارت ہے کیونکہ کرشنہ جی کا کریکٹر نہیں کرشنہ جی کا ہی میرے خیال انہوں نے یہ کریکٹر ادھر بھی کی ہے بی ار چوپڑا کی مہابارت میں بی ار چوپڑا کی جو کہہ رہے تھے نا وہ پرانی جو مہابارت ہے دو بنی ہاں تو یہی تو کومنٹ آتے ہیں نا کہ بی ار چوپڑا کی جو ہیں وہ اس پہ ریکٹ کریں وہ صحیح تھنٹک بنی ہوئی ہے اگر کسی کو نہیں پتا کوئی یہاں پہ جو ہے وہ نیو ہے تو ہم جو ہے وہ دوسرے ایک اور چینل ہے وہاں پہ مہابارت پہ جو ہے وہ جو مہابارت سیریز ہے وہ سٹار پلاس کی اس پہ ریکٹ دکھا رہے ہیں اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپسی میں مل جائے گا آپ جائیں اور لازمی اس کو بھی سبسکرائب کریں اور وہاں پہ بھی دیکھیں اور دوسرا چینل ہے وہ جن کو نہیں پتا ان کو کہہ رہا ہوں جو تو دیکھ رہے ہیں وہ ان کا شکریہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ہمیں اور کیونکہ اسی چینل پہ یہ ایک رویسٹ آئی تھی کہ یہ والی ویڈیو جو ہے وہ اپنے دوسرے چینل میں ڈالیں اور اس پہ ریکٹ کریں تو یہ ویڈیو نکال لیہا ہے اور اس میں بتایا flashlightGAی ہے کہ مہ دیو کون ہے ہو اس لارڈ شیو شیو کو مہادیو انہوں نے کہا ہے مہ دیو وہی ہیں اور یہ ان کے دیو مہا دیار اس کے ریلیٹری ہوسکتا ہے کہ یہ دیو تیو میں ایک اور سیریز ہیں شاید اس کا یہ ہمیں clear نہیں ہے کہ یہ جو سین ہے یہ کس سیریز کا کیا گیا ہے تو وہ ہمیں بتائی کہ اور لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے بلکل وہ تشبیح دی گئی ہے جو کریشن ہوتی ہے گارڈ کی اور وہ لارڈ شپ کے طرح ان کی کر لیں کہ اب یہ جو کرشنا جی جو مہا بھارت میں کریکٹر پلے کر رہے ہیں ابھی ان کا کریکٹر کوئی اور سادو کا یا وہ کریکٹر کر رہے ہیں یہ ایک قسم کا ان کو رویل کر رہے تھے لیکن ہوتا ہے نا پہلیوں میں دیپ ورڈ جو ہے وہ چیزوں کو بتایا بھی جاتا ہے اور سمجھنے والے کیلئے اشارہ کافی ہوتا ہے وہ ناریل ان کے آت میں تھا ایک ردراشت بولا جاتا ہے اس کو وہ جو ان کے آت میں تھا جیسے انہوں نے پانی سے پک کیا ان کے جسم پہ بھی وہ انہوں نے باندے ہوئے ہیں مہدیب نے تو وہ اس چیز سے بھی ریلیٹڈ تھا وہ اس کو کہا کہہ جاتا ہے مجھے پتا نہیں مجھے لگ رہا ہے وہ میں نے جو ورڈ یوز کیا شاید ہو سکتا ہے غلط ہو منکے بنے ہوئے ہیں جو ان کو ردراشت ردراشت اس طرح کچھ کچھ بولا جاتا ہے میں بھی تو وہ جو ہیں وہ چیزیں درسائی گئی ہیں اور ایک جو شبی دکھائی گئی ہے وہ بڑی زبردست کیونکہ وہ چاند سے دشبیح بھی دی گئی ہے اور پہاڑوں سے اور جو کریشن انہوں نے کی ہے یا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے سوال بھی ہیں جواب بھی ہیں ٹھیک ہے پہلی بھی ہیں اور نئی بھی بندن بھی ہیں اور مکتی بھی ہیں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے ریلیڈڈ کی ہیں اور سمجھنے والے کیلئے کیوں کیونکہ وہ ریویل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ٹھیک ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ریویل کریں گے ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اکلا بندہ اس کو شاید برداشت نہ کر سکتے ایز 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 ایومن بین تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ ان کی خاصیت بتائی جا رہی تھی ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا مجھے میں جو فیل کر رہا تھا وہ م دوسرے کریکٹر بھی مجھے بیچ میں نظر آئے ہیں اور وہ کریکٹر سے دیکھ کے لگ رہا تھا یہ کوئی اور سیریز چل رہی ہے اور یہ بھی اسی بطلب باپ بھارت کا اسی ٹائپ کا ایک اسٹری سے لیٹر جو ہے یہ ٹاپک تھا جس میں ماں مادیو جی جو ہیں ان کے بارے میں ٹیپلی انفرمیشن لیکن وہ جو لڑکی تھی میرے حال میں وہ مین کریکٹر میں تھی اور ان کے ساتھ ایک آنٹی تھی اور ایک لڑکا تھا وہ جو ہیں وہ بھی ان سے ساتھ کریکٹر ہیں وہ باتیں سون رہے تھے میرے حال میں وہ تین کریکٹر بیٹھے ہوئے تھے مین کریکٹر وہ لڑکی تھی ان کو سمجھایا جا رہا تھا تو یہ تو پورا دیکھا ہو تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بمندہ دیکھ لیں ایک سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ کتنی ساری اگزیمپل دے کر بتایا گیا اور یہ سمجھنے کے لیے ایک بہت دیپلی نالج ہے جو کہ آسانی سے ہر بندے کو سمجھا جائے ہیں ہندی کے ورڈز جو ہے نا وہ یوز کیے گئے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑی بھی جو ہے نا وہ ہندی کے ورڈ کی وجہ سے وہ تشبیح سمجھ نہیں ہے کنسپ تو وہ ایسے بن گیا ہے کیا چاہتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ دکھتے کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ زمین اور آسمان کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی وہی نظر آتی ہیں چاند اور سورج کی بات کی جائے تو اس میں وہ نظر آتی ہیں اگر ہر روپ کی بات کی جائے مطلب کہ وہ ہر روپ میں وہ نظر آتی ہیں لیکن دیکھنے والے کی جو نظر ہے وہ چاہیے وہ دیپلی جب کوئی انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو وہ ہر روپ میں ان کو دیکھ سکتا ہے وہ وہی بات آگی نا کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ کسی نے میں گانا سن رہا تھا تو شارو خان کی موی کا تو اس میں بڑھتے تجھ میں رب دیکھتا ہے یارا میں کیا کروں تو کسی نے مجھے کہا یہ مطلب اس وے میں آ جاتا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں کچھ میں نے کہا رب کی قدرت اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس بات کا جواب دے دو کہ رب کی قدرت کس چیز میں نظر نہیں آتی تو ہر چیز میں اس ہی نے کریئٹ کیا ہے نا ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتے تو سبحان اللہ مطلب کہ اللہ تیری قدرت ہے مطلب غدا کی قدرت ہے وہ تو پتھر بھی کوئی ایسا چمکنے والا ہوگا جو ہم آپ پہنتے ہیں میں نے پہنا ہوا ہے تو یہ پتھر ہے وہ خوبصورت ہے تو رب کی قدرت اس پہ بھی نظر آ رہی ہے تو وہ شبی جو ہے اسی طرح وہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے وہ کریئشن کی ہے وہ پانی میں ہے چرند پند میں ہوا میں چاند میں نور میں بتایا گیا ہے وہ ساری ایک نا روشنی ایک سنیریو تیار کیا گیا ہے ان کے لیے اور وہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا جلوہ جو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے اگر آپ کو نہیں پتا چال رہا پھر بھی وہ پانچ بوتوں کے بھی انہوں نے نام لیا ہے پانچ بوتوں کے نات ہے مطلب اس لیے ان کو بوت نات کہتے ہیں آہ بوت نات وہ میں کہوں گا کہ اس میں بی ایف ایکس بھی زبردست یوز کیے گئے ہیں کیونکہ مجھے جو سین نظر آ رہے تھے اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ کئی نہ کئی گریپ ہے اور اگر کئی کر لیں کہ فیوچر میں ہمیں کرنی پڑ گئی تو ہم ضرور کریں گے ہم دیون کے دیوتا بھی ہم کریں گے اور دوسری بھی کریں گے لیکن پہلے یہ کمر سا آ جائے گی نیچے مہا بھارت ہو پہلے ختم کر لیں پہلے نیچے کمر سا آ جائے گی آپ کو آپ کے سوال تو مہا بھارت نہیں ختم ہو نہیں نہیں اگلے مہینے سے تین آپ کے لیے پارٹ لے گئیں گے کوشش کریں گے تین پارٹ انہوں نے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم نے بھی مہا بھارت کے ساتھ مہا بھارت شروع کر دی ہے تو مہا بھارت شروع نہیں کی لیکن یہ ہے کہ ٹائنگ کام ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں دوسرے چینل کی بات کر رہا ہوں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بتا ہوگا تو آپ لوگ نیچے کمرس کرتے ہیں یہاں پہ بھی چینل پہ بھی کمرس آئے ہوتے ہیں آپ ادھر لگے ہوئے ہیں دیکھیں ادھر بھی ویورز جڑے ہوئے ہیں جو الگ کیٹیگری کے ہیں تو وہ بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کا تو یہ ہے کہ ہم دونوں طرف ایکول ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بیلنس رہے گا تو بہتر رہے گا نہ کہ کسی ایک چینل قوم ٹائم دینا ملکہ دیں اور دوسرا پھر لیٹ ڈاؤن ہوگا وہ ہمارے لیے بھی چیز ٹھیک نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے ویورز جڑے ہوئے ہیں وہ پھر اس چینل پہ آگے کمرس کریں کہ بھائی وہ پہلے والے کو کیوں چھوڑ دیا اس لیے ایکول کرنا ضروری ہے آپ سب بھائی ہیں اور فیملی کی طرح ہمارے لیے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک قسم کا کرنے کے انٹروڈکشن تھا اور ہو سکتا آنے والے وقت میں ضرور ہم ریاکٹ کریں اس پوری سیریز پہ یہ ریاکٹ کریں گے اور یہ واقعی جی سوال تو ایک ہی تھا مہادیو کون ہے لیکن میرے خیال میں وہی بات کہ ان کی اتنی طریف ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے مطلب ساتھ میں نے بھی گزر گیا اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ ایک مطلب شارٹ وے میں صرف بتایا گیا ہے تو یہ طریف تھی ان کی اور پوری ویڈیو پہ جو ہے وہ ان کا ایک سمجھ لیں کہ انٹروڈکشن تھا انٹروڈکشن تھا اور وہ ان کو سمجھایا گیا ہے ہر لحاظ سے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ دکھتے کیسے ہیں وہ رہتے کہاں پہ ہیں اور انہوں نے جیسے بتایا کہ رہتے تو ہیں مطلب کے الگ لیکن وہ پورے سنسار میں بھی ہیں لیکن تو یہ چیز بھی ہے اور باقی یہ ہے کہ ان کے جو اب کہہ لیں گے وہی بوتنات ان کے بارے میں مطلب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی انہوں نے بتایا ہے تو دیو ان کے دیو مہا دیو تو ان کی یہ ایک تعریف کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تھی تو آپ لوگوں کے لیے بھی آئیے اور بالکل مجھے تو اچھی لگی ہے جی اور ان کے بتانے کا انداز بھی اچھا لگا ہے کیونکہ ہم مہا بھارت میں ان کو کشنا جی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ اچھے بھی لگے ہیں اور ان پہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے سارا ملچول اور مزہ آیا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے بالکل جی لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا دعا مجھے یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس